محسن عزی صاحب پلیز اس طرف تشریف رکھیں محسن عزی صاحب اس طرف آ جائیں چیرمن صاحب کہہ دیں اس طرف آ جائیں شکریہ جناب چیرمن صاحب چیرمن صاحب مشتاق صاحب نے جو موشن لائے ایف آئیے کے حوالے سے ان کی پرفارمنس پر میں بھی بات کروں گا چیرمن صاحب ایف آئیے کے اختیارات اور ان کی پرفارمنس پر بات کریں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ان کی تنخواہیں اکثر اداروں سے زیادہ ہیں مراہد بھی زیادہ ہیں لیکن ان کی پرفارمنس کے حوالے سے دو تین چیزیں میں اس کے سامنے رکھوں گا چیرمن صاحب ہمارے سینیٹر تھے شہید اسمان خان کاکڑ صاحب ان کے نام سے ایک فیک ٹوٹر ایکاؤنٹ چل رہا تھا انہوں نے دو تین دفعہ اس کو کمیٹی میں یہ پوائنٹ ریس کی تھی انٹیریئر میں پھر جو ہے ڈی جی صاحب خود آئے تھے لیکن جب تک وہ زندہ تھے حیات تھے وہ ٹوٹر ایکاؤنٹ یہ جو ہے بند نہیں ہوا اسی طرح چلتا رہا تین چار سال تک دوسری بات جناب ہمارے ہاؤس کے ایک اٹینڈنٹ ہے یہاں بیٹھتے ہیں قدرتلہ بھی اٹھ کے چلے گئے یہ یہاں کے امپلائیز ہیں یہ سینیٹ کے سر ان کا یہاں پہ ایکاؤنٹ ہے الائیڈ بینک میں یہاں پہ جو ہماری پارلیمنٹ ہاؤس کی وہ ہے پرانچ ہے تو یہاں سے ان کا ایکاؤنٹ جو ہے کسی نے ان کو جو الائیڈ بینک کا جو ان کا اپنا ڈیجیٹل نمبر آتا ہے پی ٹی ٹی سل لائن نمبر ان سے انہیں کال آئی ان کے اٹی ایم سے متعلق کچھ معلومات لیں شام کو وہ جو مہینے کے انٹ پہ گئے اس کے کوئی پینتالیس ہزار روپے ایکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے نکال دیے تو اس کا بھی ہم نے کیس باقاعدہ بینک کے تروج جو ایف آئیے کو بجوایا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا پینتالیس ہزار روپے ان کے لئے بہت بڑی رقم ہے تیسری بات جناب چیرمند صاحب ہمارا ایک بلوچستان کا ڈسٹرک ہے مساخل جناب آپ کو پتا ہے مساخل بہت بیک ورڈ علاقہ ہے اور وہاں پہ جو ہے موبائل ناونے کے برابر ہیں ٹاور نہیں ہیں وہاں کی جو ہے فیمیل کے نام پہ ساڑھے چار سو یا پانچ سو جو ہیں فیک وہ سم جو ہے موبائل سے مختلف کمپنیوں کے جو ایشو ہوئے ہیں واقعیدہ اس پہ جو ہے اس ناختی کار نمبر دار جائے ان کے فیمیل کے نام لکھے ہوئے ہیں سارا موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ پوری لسٹ ہم نے جو ہے اس کا بھی ہم نے کمپلینٹ کیا ہوا لیکن اس پہ بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ کچھا موشن تھا میں موقع ملے ہم نے کہا اس پہ بات کر لے اگر ہمارے کچھ ایشو اس میں رضال ہو جائے ہیں جناب سینیٹر سید علی زفر صاحب